دس اپریل انیس سو بارہ آر ایم ایس ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر انگلینڈ کے شہر سوٹھمٹن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا وہ اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا سفر کو بھی چار دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ رات کے تقریباً آٹھ بجے اچانک مخصوص قسم کی گھنٹیاں بجی اور مسافر چاؤں گئے مگر آپ یہاں گھبرائیں نہیں یہ گھنٹیاں کسی حادثے کا پیغام نہ تھی یہ تو محض ایک اعلان تھا جو ایک سماڈ بگلر خوبصورت دن بنا کر مسافروں کو دنیا کے بہترین ڈینر پر بلا رہا تھا یہ اعلان دنیا کے اس عظیم ترین اور غزائت سے بھرپور کھانے کا تھا جو ان کی زندگی کا آخری کھانا ثابت ہوا یہ اس وقت پیش کیا گیا جب اس بدقسمت جہاز کو ڈوب منے میں ابھی پورے تین گھنٹے اور چالیس منٹ باقی تھے کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ بہرے اوکینوز کا ظالم برفانی تودہ ٹائٹائنک جیسے طاقتور ترین جہاز کو پھار ڈالے گا اور انتالیس ہزار ٹن کا برفیلہ سمندری پانی انہیں گہری وادیوں میں لے جائے گا اور دفن کر دے گا دوستو ٹائٹائنک تو ڈوب گیا اور اس کا سب کو پتہ بھی چل گیا مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ جہاز اپنے ساتھ کتنے نفیز کھانے لیے ہوئے تھا اس میں موجود خوبصورت کیفے اور ڈائنک سیلون لندن اور پیریس کے ریسٹورنٹس کا مقابلہ کرتے تھے ٹائٹائنک کی گیلیز میں موجود عملہ نے پہلی اور دوسری کلاس کے مسافروں کے لیے یہ کھانا بڑی محنت سے تیار کیا ہوا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ٹائٹائنک کے اس آخری ڈینر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کی لسٹ دیکھ کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تینکیو ویری مچ فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے یہ اشایہ دس کورسز پر مشتمل تھا کورس نمبر ون واسٹر منیونیٹ واسٹر منیونیٹ ان ہاف شیل ویڈ کلاسکس منیونیٹ سواؤس بیڈ آف سی سالٹ یعنی آدھے خول پر منیونیٹ چٹنی کے ساتھ واسٹر کی آمیزش تھی یعنی سمندری نمک کا بستر کورس ٹو کون کو میں ہوگا بس سلائیڈ سکیلپس کریم آف بارلے کٹے ہوئے سکیلپس کے ساتھ ہوگا اور جاؤ کی کریم کورس ٹھری کورڈ اسپیرگس وینیگرٹ گرین اور وائٹ اسپیرگس ٹپس ایڈیبل فلاورز یعنی سبز اور سفید اسپیرگس کے ٹپس اور خوردنی پھول کورس ٹریو آف فلائے منیونز لیلی سیڈ فلائے سلائی سٹفلز آن بیڈ آف کرسٹی پوٹیٹوز کونیاک میڈیرہ ریڈ وائن ساس ساوٹے آف چکنز لینو ایز آنین ٹومیٹو ساس آن بیڈ آف کرسٹی پوٹیٹوز یہ تین طرح کی ڈیش تھی پہلی فلائے منیونز لیلی سیڈ فلائے دوسری چکن لینو ایز کا ساوٹے پیاز ٹماتر کی چٹنی اور تیسری آلو کے بستر پر پیاز اور ٹماتر کی چٹنی کورس ٹوائیب روز ڈک ایپل ساس گرین ٹمبیلے کریم کیرٹس رائس پیلاف یعنی بھنی ہوئی بدخ سیپ کی چٹنی سوز مٹڈ ٹمبیلے کریم والی گاجر اور چاول کا پیلاف کورس سیکس پنچ رومین لیمن اورنٹ سوربے شیمپین وائٹ وائن سیمپل سیرپ اس کورس میں لیمو اور مالٹے کا شربت شیمپین اور سفید شراب شامل تھی کورس سیون روستر سکواب یعنی کرس سوس کے ساتھ بھنا ہوا سکواب کورس آٹھ پوش سالمن اور کورس نمبر دس وارڈ روف پوڈنگ یعنی فرانسیسی ایس کریم کے ساتھ وارڈ روف پوڈنگ تھی تیسرے درجے کے کھانے بھی کمال کے تھے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے پور ذائقہ اور غزائیت سے بھرپور تھے اس لسٹ میں ہر دل عزیز سٹیوز ویجیٹیبل سوپ پیاز کے ساتھ ابلے ہوئے آلو گوشت بن بسکٹ اور بیر کی کھیر کے ساتھ تازہ پکے ہوئی روٹیاں بھی شامل تھیں تازہ پھل اور سبزیوں کی بھی کمینا تھی کھانے کے دنمیان میں پنچ رومین پیش کیا گیا جو شراب رم اور شمپین کے ساتھ بنایا گیا میٹھے کے انتخاب میں چارٹریوز جیلی چاکلیٹ ونیلہ فرانسیسی ایس کریم اور آڑو شامل تھے پھلی گریدار میوے اور پنیر بھی پیش کی گئی اس کے بعد کافی پورٹس سگار کا دور چلا اس محفل میں دنیا کے مشہور کروڑ پتی جان جیکب آسٹر اور بنجمن گگنہائم بھی شامل تھے جو رات کے گیارہ بجے تک کلاسی کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے کچھ ہی سمیں بعد آرکسٹرا کی سوریلی آواز مدم پڑتی گئی اور یہ محفل ایک الارم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برخواست کر دی گئی ٹائٹینک کے بائیس سو مسافروں میں سے صرف سات سو افراد زندہ بٹھ سکے عزیز آنے من اس افثانوی تباہی کی یاد میں ہر سال دنیا میں لاتادا لکجری کروز گھالا ڈینرز پارٹیوں کا انکات کیا جاتا ہے اور ان میں وہی کھانا تیار کیا جاتا ہے جو اس بدقسمت جہاز کے مسافروں نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے تناول فرمائے تھا موسیقی 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 موسیقی